بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم گندم کی چوڑے پتوں والی ججڑی بوٹی ہیں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم دو تین مختلف زہروں کا موازنہ کرنے لگے ہیں چھوٹی سی ویڈیو میں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون سی زہر بہتر ہے اور وہ کیسے کنٹرول کرتی ہے تاکہ اس کا وہ گندم پر بھی ایفیکٹ نہ ہو تو آج اس پر بات کرنے لگے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو ناظرین جہاں ہم جن سپریے پر نظر دانے لگے ہیں ان میں بکٹر سپر ہے سٹارین ایم ہے اور براڈیکس ہے ان کا کیا فائدہ ہے تو سب سے پہلے ہم بکٹر سپر کی بات کرتے ہیں جو بکٹر سپر ہے یہ سٹارین ایم کی نسبت قدر بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہے اور درجنوں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہے اس میں وہ باتھو لیلی مینہ کرونڈ جائی جنگلی پالک حالوں اور یہ ان جیسی جڑی بوٹیوں کا آسانی سے ختم کر دیتی ہیں کیونکہ اگر اسے کلونڈین افواب یا ایکسیل کے ساتھ مکس کیا جائے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتا ہے یہ سٹارین ایم سے قدر بہتر ہے کیونکہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ درجنوں جڑی بوٹیوں کے خلاف ہے جو چوڑے پتے والی ہیں مگر اس میں جو ایک کمزوری دیکھی گئی وہ جنگلی مٹر جنگلی مولی اور اس کے ساتھ جو کنڈا پالک ہے اور چاندری بوٹی اور پیازی اس کو بھی یہ کنٹرول نہیں کرتی تو اس کمزوری کی بدولت انہوں نے سٹارین ایم بنائی تا کیونکہ جو رائزون ہے وہاں اس جنگلی مٹر جو ہے زیادہ ایشو ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ رائز کے بعد جو فصل کاشت ہوتی ہے اس میں جنگلی مٹر کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے آج کا رائزون میں کیونکہ اسی کمزوری کی وجہ سے سٹارین ایم کو بنایا گیا تو اس میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جنگلی مٹر ہے اور پیازی ہے اس کو تو یہ کنٹرول کر لیتی ہے آسانی سے مگر یہ بڑی جڑی بوٹیوں کو آسان سے آسانی سے کنٹرول نہیں کر سکتی کیونکہ بعض دفعہ انسان سے وہ سستی ہو جاتی ہے کہ وہ باروقت سپریے نہیں کر سکتا وہ جڑی بوٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں پھر انہیں یہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بھکٹل سپر کے نسبت یہ کم درجے میں کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ یہ چوڑے پتے والیوں جو جڑی بوٹیاں اسے کنٹرول کرتی ہیں جس طرح جنگلی پالک اور جنگلی جائی جیسی تو یہ سٹارین ایم اس کو کنٹرول کرتی ہیں مگر اس کی جو کمزوری ہے اس کے ساتھ ایکسیل یا دوسرا جو گراس کلر کوئی بھی کیمیکل مکس کیا جائے تو پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے یہ پھر محفوظ سپریے نہیں ہے جس سے مطلب ہے ہماری فصل محفوظ رہا سکے تو ان اس کی سٹارین ایم اور بکٹر سپر کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے پھر انہیں برادیکس کا ایک پروڈکٹ نیا لے آئے مارکیٹ میں وہ ان سب سے اس کی طاقت زیادہ ہے تو برادیکس ان دونوں کی نسبت زیادہ قدر بہتر طریقے سے تمام جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کرتے ہیں